بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو بیک مائی چینل تو آپ سب لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ حیر حفیت سے ہوں گے اللہ اللہ ہر کسی کو حیر حفیت سے رکھیں میری یہی دعا ہے آمین تو اسی کے ساتھ میں ایک نئی رسپی لے کیا ہوں جو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو اس رسپی کو بنانے کے لیے میں نے کونسی چیز لی ہے اور کتری مقدار میں لی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو سب سے پہلے اس رسپی کا نام جو ہے وہ ہے شملہ مرچیں چکن رسپی تو اس رسپی کو بنانے کے لیے میں نے ایک کلو چکن لیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے صاف کر کے واش کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے تھریٹ لیئے تھیں شملہ مرچیں اور فرش گرین چیلی ساتھ لی تھی اور یہاں ساتھ ہی میں نے کوکنگ اوئل ایک کپ لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے دھو اونین سیون گارلک جویں فرش تنیا اس کو میں نے واش کر کے اچھی طرح سے کارٹ بھی لیا ہے ساتھ اور یہاں پہ مکس چیلی پورڈر ہاف ٹیبل سپون نمک مکس چیلی مکس مسالہ ہول فائف ریڈ چیلی فورٹ میٹوز میں نے لیے تھے یہ دو پیسز میں میں نے یہ کٹ لیے ہیں ساتھ اور ابھی جی ہم نے فلیم آن کیا ہے اس کے اندر میں نے کوکنگ اوئل ڈالا ہے تو ابھی ہم چکن ایڈ کریں گے ابھی جی میں نے چکن ایڈ کر دیا ہے صرف ہم نے چکن کو مکس کرنا ہے اوئل کے ساتھ اور پھر ہم نے اسے پائف سے سکس منٹ کے لیے کور کر دینا ہے اور پھر ہم فائف سے سکس منٹ کے بعد دیکھیں گے تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم کلر چینج ہونے تک ہی ویٹ کریں گے تو کیونکہ اس کے بعد ہم نے پھر اوئل ایڈ کرنا ہے تو ابھی یہاں بھی میں سے کور کر رہی ہوں تو دیکھیں میں نے ابھی کور اٹھا کے دیکھا ہے تو اس کا کلر چینج ہو چکا تھا تو چکن نے اپنا پونی بھی چھوڑ دیا ہے چکن نے جو پونی چھوڑا ہے اس ہی میں ہم جب اونین ڈالیں گے تو وہ اونین اور گل جے کا ساتھ ہی تو ابھی ہم نے مکس کرنا ہے سے اونین کو چکن کے ساتھ یہ آپ کی مرضی ہے جیسا آپ چاہیں بنا سکتے ہیں بہت آسان رسپی ہے اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لکھتا اس کو بنانے کے لیے آپ مسالہ پہلے بھی بون کرنا چکن آفٹر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے دکھا رہی ہوں پہلے چکن کو فرائی کر کے پھر جو ہے نا اونین اور گالک ڈال رہی ہوں تو یہ بھی بہت مزے دار رسپی بنتی ہے جس طریقے سے بنایں اور چکن چکن کے ساتھ شنگلہ مچے بنائیں چاہے میٹ کے ساتھ بنائیں تو بہت ہی مطر میٹ کے ساتھ بنائیں تو بہت ہی یہ مزے کی رسپی بنتی ہے تو میری تو یہ فیورٹ ہے تو میں نے سوچا آج اپنے ویوورز کے ساتھ اس کی رسپی بھی شیئر کر دیتی ہوں تو ابھی ہم نے اس کو مکس کرنے کے بعد کیونکہ میں نے اسے کور کر دیا تھا 5 سے 7 منٹ کے لیے پھر میں نے اسے کور اٹھا کے دیکھا ہے تو ابھی ہم نے اس کے اندر ٹمیٹوز ایڈ کرنے ہیں ابھی بیلے ٹمیٹو ایڈ کر دی ہیں تو پھر ہم اسے اوپر سے کور کر دیں گے تاکہ یہ ٹمیٹوز اچھی طرح سے گل جائیں اور ان کے گلے کے بعد پھر ہم نے اس کو چکن کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تو ابھی جی دیکھیں یہ ٹمیٹوز بھی گل چکے ہیں صرف ہم نے چھل کے اتار کر سپرٹ کرنا ہے تو ابھی دیکھیں تو پلیز اب آپ میری ویڈیو کو فل واش کیجئے گا اور لائک اور سسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور پلیز جو میری نیو ویورز ہیں آپ میری ویڈیو کو فل واش کر کے سسکرائب کیجئے گا اور تاکہ میری نئی ویڈیو نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو ابھی ہم نے ٹیمیٹس کو اچھی طرح سے چکن کے ساتھ مکس کر لیا ہے ابھی ہم نے مسالے ایڈ کی تو مسالوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ان کو مکس کرنا ہے تو جو یہ اونین ہے یہ اچھی طرح سا ہے اس کے چکن میں ہی گل جگہ ٹیمیٹس کے پونی میں اور چکن کے پونی میں یہ گل جگہ ہوئی بہت مزے کی گریوی یہاں ساتھ ہی بن جائے گی تو ابھی ہم نے اسے سکس سے سیون منٹ کے لئے کور کرنا ہے تاکہ چکن بھی اسی پونی میں ہی گل جائے اور جو اونین ہے یہ آپ کو سب نظر آرہا ہے یہ بھی اسی میں ہی گل جائے گا تو معاشرہ سے دیکھیں وہی لیو پر آ چکا ہے اس کا مطلب ہے مسالے سارے بن چکے ہیں تو ابھی ہم نے اس کو چطر سے مکس کرنا ہے پھر مکس کر کے ہم نے شیملا مچے ایڈ کرنی ہے تو ابھی میں شیملا مچے ایڈ کر رہی ہوں تو شیملا مچے کو ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو مکس کر کے پھر اوپر سے کور کر دینا ہے فائف منٹ کے لئے تو فائف منٹ کے بعد کور کرنے کے بعد دیکھیں پھر ہم نے اسے چک کرنا دیکھنا ہے ہم نے یہ شیملا مچے گل گئی ہے کہ نہیں تو میں نے اسے کور کا دیا تھا تو ابھی میں دیکھ رہی ہوں چک کر رہی ہوں کہ اگر چکن بھی اچھی طرح سے اسی پونی میں گل گیا ہے اور یہ شملہ مجھے بھی گل گئی ہیں تو پھر ہم نے نا فریش دنیا اور گرین چلی چلی ڈال لی ہے تو ابھی میں نے نا فریش دنیا اور گرین چلی جو ہے یہ میں لے گیا ہی ہوں ابھی یہ میں نے ایڈ کا دیا ہے اب بھی ہم اس کو مکس کریں گے تو معاشرہ سے دیکھیں اس کی لکھ کتنی اچھی نظر آ رہی ہے اور مزے دار بھی لگ رہی ہے جتنی لکھ آپ کو اس کی اچھی نظر آ رہی ہے تو دیکھنے میں تو اتنا ہی یہ مزے کی بھی بنا ہوگا تو آپ ہی گر میں یہ رسپی بنائیں انجوئی کریں اور مجھے فیڈ بیک میں ضرور پتے گا کہ میری یہ رسپی آپ کو کیسے لگی ہے تو پلیز میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہوں گی کہ آپ میری بیڈی کو سکپ نہیں کرنا فول واش کرنا تو یہاں پر میں نے مکس کر دیا ہے دنیا کو اور ابھی ہم نے جی ڈش آؤٹ بھی اسے ساتھ ہی کر دیا ہے تو دیکھیں یہ ہے اس کی فائنل لک تو آپ ہی اس رسپی کو گر میں بنائیں انجوئی کریں میری تو یہ فیورٹ رسپی ہے تو میں نے سوچا آج اپنے ویوز کے ساتھ اس کی بھی رسپی شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ یہ چکن اور شملہ مچیں بہت مزے کے بنتے ہیں تو آپ ہی گر میں بنائیں اور کھائیں اور دیکھیں یہ کتنی مزیدار رسپی ہے تو پلیز آپ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا تو لاسٹ میں میں پھر کہنا چاہوں گی پلیز اپنے ویڈیو کو فول واش کیجئے گا تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ